سلام علیہ وآلہ 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 بے دین ہوا کی ست پر عزائی بے دین ہے بے دین ہوا کی ست پر زندگی ہو گئی دشوار مدینے والے زندگی ہو گئی خوشوار مدینے والے اے خدائی کے خریدار مدینے والے عرش بھی سر جو اٹھائے تو گرا دے دستار اتنی اوچی تیری دستار مدینے والے اتنی اوچی تیری دستار مدینے والے اصل میں میں یہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ مجھے یہ نات پڑھنی ہوگی سچی بات تو یہ ہے مگر یہ ان کا حکم ہے اور ہمارے پرانے ساتھی بھی ہیں اتنی اوچی تیری دستار مدینے والے اور یہ باہر آواز نہیں جا رہی ہے اب ان دو شیروں کی باہر بھی جائے گی آواز نظر کرتا ہوں اس لیے بولتا قرآن تجھے کہتے ہیں اس لیے بولتا قرآن تجھے کہتے ہیں آیتیں ہیں تیرا کردار مدینے والے آیتیں ہیں تیرا کردار مدینے والے اللہ حکم اللہ حکم یا رسول اللہ اب یہ شیر میں پیش کرنا ہوں اس کی ردیف خاص طور سے دیکھئے گا صاحبانِ نظر ہیں میں نظر کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیے اس لیے بولتا قرآن تجھے کہتے ہیں آیتیں ہیں تیرا کردار مدینے والے آیتیں ہیں تیرا کردار مدینے والے اب یہ شیر چنیے گا اور دعا میں شریک کیجئے گا مجھے بے گھری میں بھی یہ لگتا ہے کہ گھر ہے کوئی بے گھری میں بھی یہ لگتا ہے کہ گھر ہے کوئی یاد کر کے درو دیوار مدینے والے یاد کر کے درو دیوار مدینے والے اب یہ درو دیوار کے ساتھ آخری شیر ہے نظر کرتا ہوں میں اور جو رائی اب تک بولا ہے ہو سکتا ہے کہ بولنے لگے اس شیر پہ میں نظر کرتا ہوں شیر کہ جب سے دیکھی تیری گلیاں تو تیری گلیاں تو میری نظروں سے گر گیا مصر کا بازار مدینے والے گر گیا مصر کا مصر کا جب سے دیکھی تیری گلیاں تو میری نظروں سے گر گیا مصر کا بازار مدینے والے مختا ہے بہت دوئی لفظوں سے ہے دونوں مصروں میں عرض کرتا ہوں میں ایک مسلسل ہے طلب ایک مسلسل ہے عطا ایک مسلسل ہے طلب ایک مسلسل ہے نت عطا ایک مسلسل ہے طلب جب ایک مسلسل ہے طلب ایک نظیر ایک تیرا دربار مدینے والے ایک نظیر ایک تیرا دربار مدینے والے اے خدای کے خریدار مدینے والے سروات مدینے والے مدینے والے مدینے والے مدینے والے مدینے والے اے نبیزاد تیری پیاسی زمینوں پہ سلام سب شجر سوک چکے تیرے شجر زندہ ہے اے نبی زادے تیری پیاسی زمینوں کا سلام اے نبی زادے تیری پیاسی زمینوں کا سلام سب شجر سوک چکے تیرے شجر زندہ ہے ریت پر اب بھی ہیں باقی تیرے قدموں کے نشان بس سنیے گا شیرئے ریت پر اب بھی ہیں باقی تیرے قدموں کے نشان مر چکا پانی تیری پیاس مگر زندہ ہے ریت پر اب بھی ہیں باقی تیرے قدموں کے نشان مر چکا پانی تیری پیاس مگر زندہ ہے مر چکا پانی تیری پیاس مگر زندہ ہے مر چکا پانی تیری پیاس مگر زندہ ہے اب یہ شیر سنیے گا نظر کرتا ہوں میں کہ چاہنے والوں کے حالات بتانے کے لیے چاہنے والوں کے حالات بتانے کے لیے شکر حق ہے کہ عریضوں کا سفر زندہ ہے چاہنے والوں کے حالات بتانے کے لیے شکر حق ہے کہ عریضوں کا سفر زندہ ہے شکر حق ہے کہ عریضوں کا سفر زندہ ہے شکریہ خیال آخری شیر سنانے کے لیے ایک شیر ایسا پڑھنا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ کوئی اس میں شامل نہ ہو شیر میں اس شیر میں شامل نہ ہو خدا کرے اس کے بعد آخری شیر سب شجر سوک چکے تیرے شجر زندہ ہے جو ہے خاموش بس ایک لاشی سمجھو اس کو جو ہے خاموش بس ایک لاشی سمجھو اس کو نامِ حیدر پہ وہ بولے گا اگر زندہ ہے زندہ پہ زندہ پہ مرتبار 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 امہ حیدر پہ مرتبار 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 مولا پاس بھی اگر اسی کی خاطر ہے تو یہ شیر سنیے گا نظر کرتا ہوں آخری شیر تیرے دیدار کی خاطر یہ نظر زندہ ہے انتظار اس لیے کرتی ہے ہر ایک سانس میری اس میں ہماری نہیں آسکتا میں مجبور ہوں چائری کی وجہ سے ہماری ہوتا تو آپ کو شامل کر لیتا انتظار اس لیے کرتی ہے ہر ایک سانس میری میرے دل میں تیرے آنے کی خبر زندہ ہے انتظار انتظار اس لیے کرتی ہے ہر ایک سانس میری انتظار اس لیے کرتی ہے ہر ایک سانس میری میرے دل میں تیرے آنے کی خبر زندہ ہے میں نام تو نہیں لے سکتا جانتا بھی نہیں ہوں مگر ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے یعنی انتظار نہیں کرتی کیونکہ ان کے چہرے ہیں ان کا جسم ان کی خاموشیے بتاتی ہے کہ شاید وہ انتظار میں شامل نہیں ہے پھر پڑھتا ہوں شہر انتظار اس لیے کرتی ہے ہر ایک سانس میری انتظار جس کی سانس اگر انتظار کر رہی ہے تو اس پہ بولنا پتہ نہیں واجب ہے یا مصطحب ہے میں نہیں جانتا ہوں مگر یہ انتظار انتظار اس لیے کرتی ہے ہر ایک سانس میری میرے دل میں تیرے آنے کی خبر زندہ ہے انتظار اس لیے کرتی ہے ہر ایک سانس میری میرے دل میں تیرے آنے کی خبر زندہ ہے میرے دل میں تیرے آنے کی خبر زندہ آپ سلوات پڑھیں تو پھر اگلہ سفر میں نے چونکہ اپنے آپ کو میزوان بتایا تھا تو الحمدللہ میں اس بانی کے فرائض مکمل طور پر انجام دے رہا ہوں میں تمام اپنے میمان شہرہ کے لیے اور ماشاءاللہ سب کے لیے ماحول پورا مکمل ہو چکا ہے ایک سلوات پڑھیں وہاں بہا حضر بلند تو میں نظر کرتا ہوں اب گفتگو تیرہ رجب سے شروع کرتا ہوں اور وہ پھر نیا ہو جائے گا بچوں کے لیے کیونکہ ہم تو اس دور کے ہیں جس دور میں میڈیا کا کوئی سوال ہی نہیں تھا اور ایسے بہت سے لوگ ہمارے ساتھی ہیں بیچارے ان کو کتنے عظیم شہرہ تھے کتنے عظیم شہرہ ہیں وہ لیکن میڈیا کے فقدان کی وجہ سے وہ بیچارے ان کو نہ ہم جانتے ہیں نہ آپ جانتے ہیں کوئی جانتا ہے اب اس وقت تو مطلب یہ کہ الحمدللہ یہ واتسپ ایک ایسا سلسلہ چل پڑا ہے پتہ نہیں میں نے اس کا نام ابو حرارہ کیوں رکھ دیا مجھے نہیں معلوم ہے واتسپ کا اس لیے وہاں پتہ نہیں کیوں رکھ دیا لیکن بہت سی روایتیں جو ہیں وہ ان کی یعنی تصدیق طلب ہے بغیر تصدیق کے مانی نہیں جا سکتی تو اسی لیے واتسپ کی بھی کوئی روایت جو ہے بغیر تصدیق کے مانی نہیں جا سکتی اور میرے بچوں کو ماننا بھی نہیں چاہیے اس کو ہاں عرض کرتا ہوں میں دیکھیں بہت پرانی گفتگو سے شروع کرتا ہوں بچوں کے لیے نہیں ہو جائے گی کہ وہ تو ہلکا سا اشارہ تھا جو دروازہ اٹھا وہ تو ہلکا سا اشارہ تھا جو دروازہ اٹھا یہ فضیلت مختصر ہے قوت حیدر کے ساتھ وہ تو ہلکا سا اشارہ تھا جو دروازہ اٹھا یہ فضیلت مختصر ہے قوت حیدر کے ساتھ اگلیوں کی ساری طاقت بھی علی نے روک لی ورنہ دیواریں بھی کھچانی در ایک ہے عمریوں کی ساری طاقت بھی جزا کرنا جزا کرنا اب پہلی تاریخ کیا شہزادی کے حوالے سے اس صورت سے میں رفتہ رفتہ ہے شہزادی کے حوالے سے شیر زہرہ کی قسم اور قسم خون علی آپ لوگ میرا ساتھ دیں گے تو یہ سب ساتھ دیں گے انچہاللہ شیر زہرہ کی قسم اور قسم خون علی جیسا ماباب نے ڈھالا ہے گھلی ہے زینب بارے کیس کس طرح سبے گے شیر زہرہ کی قسم اور قسم خون علی جیسا ماباب نے ڈھالا ہے علی ہے زینب گھر کے اندر اسے دیکھو تو یہی ہے زہرہ گھر کے اندر اسے دیکھو تو یہی ہے زہرہ گھر سے پار اسے دیکھو تو علی ہے زینب گھر کے اندر اسے دیکھو تو یہی ہے زینب شیر زہرہ کی قسم اور قسم خون علی جیسا ماباب نے ڈھالا ہے ڈھالی ہے زینب گھر کے اندر اسے دیکھو تو یہی ہے زہرہ گھر سے باہر اسے دیکھو تو علی ہے زینب اب شہزادی کے حوالے سے بھی ناانصاف ہی تھی کہ مجھے پہلے پڑھنا چاہیے تھا لیکن پڑھتا ہوں میں گھر لٹا جلوی گیا دیکھا ہے سب تاریخ نے تاریخ کے حوالے سے بات کرو دیکھا ہے سب دیکھا ہے سب تاریخ نے کیا کہ دیکھا ہے نظر کرتا ہوں میں گھر لٹا جلوی گیا دیکھا ہے سب تاریخ نے اس کا مجرم کون ہے اور اس میں شامل کون ہے ناغامہ میں پڑھ رہا ہوں میں گھر لٹا ہے جلوی چکا دیکھا ہے سب تاریخ نے اس کا مجرم کون ہے اور اس میں شامل کون ہے جن کو کافی ہیں کتابیں وہ ذرا پڑھ کر بتائیں جن کو کافی ہیں کتابیں وہ ذرا پڑھ کر بتائیں مصطفیٰ کی لیڈلی بیٹی کا قادل کون ہے مصطفیٰ کی لیڈلی بیٹی کتابیں گھر لٹا جلوی گیا دیکھا ہے سب تاریخ نے اس کا مجرم کون ہے اور اس میں شامل کون ہے جن کو کافی ہیں کتابیں وہ ذرا پڑھ کر بتائیں مصطفیٰ کی لیڈلی بیٹی کا قاتل کون ہے مصطفیٰ کی لیڈلی بیٹی کا قاتل کون ہے جن کو کافی ہیں کتابیں وہ ذرا پڑھ کر بتائیں مصطفیٰ کی لیڈلی بیٹی کا قاتل کون ہے اب ارض کرتا ہوں میں ملاعظم فرمائیے گا کہ دل میں کسی اثر کو اترنے نہیں دیا یہاں اثر کے کوئی کارٹنے والے بہت رہتے ہیں یہاں پہ بھائی ملاعظم فرمائیے گا ملاعظم فرمائیے گا کہ دل میں کسی اثر کو دل میں مزرہ سنیے گا دل میں کسی اثر کو اترنے نہیں دیا ناد علی نے بچوں کو ڈرنے نہیں دیا پانی تو اس کے قدموں پہ دم توڑتا رہا پانی تو اس کے قدموں پہ دم توڑتا رہا پر اس نے اپنی پیاس کو مرنے نہیں دیا پانی تو اس کے قدموں پہ دم توڑتا رہا پانی تو اس کے قدموں پہ دم توڑتا رہا پر اس نے اپنی پیاس کو مرنے نہیں دیا بھائی مجھ سے فرمائیے گی تھی میں ان فرمائیز پوری کروں اے کیا پڑھوں برام فرمائیے گی جو شعر پڑھ سکتا ہوں پڑھتا ہوں مولا باس کے حوالے سے کچھ شعر پڑھتا ہوں میں نظر کرتا ہوں میں مطلب عرض کرتا ہوں پانی بظاہر جو ہے وہ نیلا دکھائی دیتا ہے اس کے پس منظر میں ایک مطلع ہے پیش کرتا ہوں دو تین مطلع ایک ساتھ ہے نظر کرتا ہوں میں تیرا چلو تھا کہ تھا کوئی تماشا عباس بھائی اسی صورت سے سنیے میرے ساتھ رہ کے سنیں گے آپ اور اپنے آپ کو بس اس کی بارگاہ میں اپنا غلام بنا کے سنیں گے تو آپ بہت محجود ہوں گے تیرا چلو تھا کہ تھا کوئی تماشا عباس عباس آج تک مہر کا رخصار ہے نیلا عباس تیرا چلو تھا کہ تھا کوئی تماشا عباس اتنی داد جو ہے پچاس آٹھ لوگوں میں مل جاتی ہے اس مطلع پہ آپ تو میں گھن نہیں سکتا ماشاءاللہ کتنے ہیں تیرا چلو تھا اور یہ فرمائش کیا انہوں سے پوچھوں گا بھائی کیوں فرمائش کیتی ہے تیرا چلو تھا کہ تھا کوئی تماشا عباس آج تک مہر کا رخصار ہے نیلا عباس شام قبضے میں تیرے تیرا صویرہ عباس شام قبضے میں تیرے تیرا صویرہ عباس تونے ظالم کے لئے کچھ بھی نہ چھوڑا عباس شام قبضے میں تیرے تیرا صویرہ عباس شام قبضے میں تیرے تیرا صویرہ عباس تونے ظالم کے لئے کچھ بھی نہ چھوڑا عباس اب تیس رہ مطلع سنئے کہ لاکھ کرتا رہا دریا تیرا پیچھا عباس لاکھ کرتا رہا دریا درہ پیچھا باس تُو نے ٹھکرا کے پلٹ کر بھی نہ دیکھا باس لاکھ کرتا رہا دریا درہ پیچھا باس تُو نے ٹھکرا کے پلٹ کر بھی نہ دیکھا باس سب مطلعے ایک طرف اور اب یہ مطلع پڑھنا ہوں اس کے لئے کوئی آپ سے توجہ کی قلب نہیں کروں گا میں مطلع پیش کرتا ہوں خاص طور سے حضور کہ فاطمہ نے جو کہا ہے تجھے بیٹا باس کتنی بار پڑھوں بھائی اس مفروں کو فاطمہ نے جو کہا ہے فاطمہ جو شہزادی نے کہہ دیا مجھ سے بڑا تو نہیں کہہ سکتے نا فاطمہ نے جو کہا ہے تجھے بیٹا باس ہے یہی سب سے بڑا تیرا قصیدہ پاس فاطمہ نے جو کہا ہے تجھے بیٹا باس ہے یہی سب سے بڑا تیرا قصیدہ پاس فاطمہ نے جو کہا ہے تجھے بیٹا پاس ہے یہی سب سے بڑا تیرا قصیدہ پاس تیرہ نام کے دنیا میں ہزاروں بچے ہے تیرہ نام کے دنیا میں ہزاروں بچے تُو بھی زندہ ہے تیرہ نام بھی زندہ آباس اب جب جتہ آپ نے آرام کرنا تھا آرام کر لیا اب آرام کا وقت ختم ہوتا ہے آپ کا اب یہاں سے شروع ہوتا ہے بیچھے نہیں کا وقت آپ کی نظر کرتا ہوں مطلع پیس ایک شیر پیس کرتا ہوں اس تمہید کے لیے معافی چاہتا ہوں اپنے بزرگوں سے اور صاحبان نظر سے اس کی معافی چاہتا ہوں یہ آپ تمام علماء سے ذاکرین سے سنتے ہیں کہ سرکار دو عالم کے پسینے کے قطروں سے دوسرے انبیاء کو رسولوں کو خلق کیا گیا یہ آپ سب سنتے ہیں تو یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ پسینے کے قطروں سے کسی کو بنایا جا سکتا ہے اسے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب میں شیر پیش کرتا ہوں اور بعا کے ساتھ میرے طرح متوجہ رہیے گا آپ سب کی نظر کرتا ہوں اپنا پورے ہاتھ آپ کی طرح پورا سرکل بنا کے پیش کرتا ہوں کہ کوئی ملتا ہے وفادار تو آتا ہے خیال سب کو شامل کر رہا ہوں کوئی ملتا ہے وفادار تو آتا ہے خیال کہ گر گیا ہوگا کہیں تیرا پسینہ آپ پاس کوئی ملتا ہے وفادار تو آتا ہے خیال کوئی ملتا ہے وفادار تو آتا ہے خیال گر گیا ہوگا کہیں تیرا پسینہ آپ پاس کوئی ملتا ہے وفادار تو آتا ہے خیال گر گیا ہوگا کہیں تیرا پسینہ آپ پاس کوئی ملتا ہے وفادار تو آتا ہے خیال گر گیا ہوگا کہیں تیرا پسینہ آپ پاس بدو آخری شیر پڑتا ہوں میں ایک شیر آپ سب کے لیے ہے آپ کام آئے گا پتہ نہیں آپ اسے آپ استعمال کریں یا نہیں کریں گے مگر کام آئے گا آپ کے لیے بتاتا ہوں نظر کرتا ہوں میں ساری دنیا کو اجازت ہے کہ مجھ سے ٹکرائے ساری دنیا کو اجازت ہے کہ مجھ سے ٹکرائے میں اکیلا ہوں میرے ساتھ ہے میرا پا ساری دنیا کو اجازت ہے کہ مجھ سے ٹکرائے ساری دنیا کو اجازت ہے کہ مجھ سے ٹکرائے آخری شہر کی بھی تمہید کرتا ہوں ذرا سی اپنے بچوں کے لیے یہ سندے کلو نفسین ذائقت و موت تو اگر نفس کی ہم فیرست بنائیں گے تو ایک فیرست اس فیرست میں آگ جو ہے وہ بھی ایک نفس ہے ثابت کر علمہ تشریف فرمائے آگ جو ہے وہ بزادہ خود ایک نفس ہے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہو کہ آگ کی موت کیا ہے آگ اگر ایک نفس ہے تو اس کی موت کیا ہے بس یہ آخری شہر پڑھتا ہوں آگ کی موت ہے راک اب سن لیجے گا بھائی مولا کے چاہنے والے جتنا چاہتا ہے اسی چاہت کے حوالے سے میں شہر پیش کرتا ہوں آپ کو اختیار ہے کسی طرح قبول کریں کہ کوئی ملتا ہے وفادار تو آتا ہے خیال گر گیا ہوگا کہیں تیرہ پسینہ باس راک پانی کی جگہ آتی نظر دریا میں آخری آدمی تک راک پانی کی جگہ آتی نظر دریا میں کرتی زینب جو نہ تھنڈا تے رکھو ساکھا راک پانی کی جگہ آتی نظر دریا میں راک پانی کی جگہ کرتی زینب جو نہ تھنڈا تے راک پانی کی جگہ آتی نظر دریا میں کرتی زینب جو نہ تھنڈا تے رکھو ساکھا کرتی زینب جو نہ تھنڈا تے رکھو ساکھا ہمارے حسن اقتر صاحب قبلہ فرما رہے تھے کہ اگر بات حقیقی ہے تو بانی مانی جائے گی بات نہیں اگر حقیقی ہے تو نہیں مانی جائے گی اب بس جزا کرنا کیا انہوں نے بات کہی ہے اب آج کل کے تو شعارہ کو یہ حقاسی لہے کہ جو چاہے علمیہ سے کہلوا دیتے ہیں جو چاہے معصومی سے کہلوا دیتے ہیں جو چاہے شہزادی سے کہلوا دیتے ہیں اور ہوتی ہے ان کی اپنی بکواس جو چاہے کہلوا دیتے ہیں لیکن الحمدللہ ہم نے ہمارے بزرگوں نے ہمارے اساتذہ نے ہم مجلس لوگوں نے ہمیں کم سے کم یہ بات کی سبق نہیں دیا ہے اور ہمیں بات سے محروم اور باز رکھا ہے کہ ہم اس قسم کے کوئی بات نہ کہیں اب میں شیر پیش کرتا ہوں نظر کرنا مقتہ پیش کرتا ہوں راک پانی کی جگہ آتی نظر دریہ میں کرتی زینب جو نہ تھنڈا تیرا خصہ پاس حکم سے ساقی کوسر کے قیامت میں نظیر حکم سے ساقی کوسر یہ دیکھئے وہ حق انہی کا ہے صرف حکم سے ساقی کوسر کے قیامت میں نظیر مجھ کو سیراب کرے گا میرا پیاسا باہر حکم سے ساقی کوسر کے قیامت میں نظیر حکم سے ساقی کوسر کے قیامت میں نظیر مفتص مارے کا جیت کئی شان سے گھر جاتے ہیں مارے کا جیت کئی شان سے گھر جاتے ہیں آیتیں پڑھتے ہوئے نیزوں پہ سر جاتے ہیں آیتیں پڑھتے ہوئے نیزوں پہ سر جاتے ہیں مارے کا جیت کئی شان سے گھر جاتے ہیں آیتیں پڑھتے ہوئے نیزوں پہ سر جاتے ہیں ابھی مولا باز کے حوالے سے سوچ چکے اب سیر بیش کرتا ہوں کتنے چاہنے والے ہیں مولا کے نظر کرتا ہوں مارے کا جیت کئی شان سے گھر جاتے ہیں آیتیں پڑھتے ہوئے نیزوں پہ سر جاتے ہیں دشمنوں کو اگر آ جاتا ہے پاس کا دھیان دشمنوں کو اگر آ جاتا ہے پاس کا دھیان اپنے ہی جسم کے سائے سے بھی ڈر جاتے دشمنوں کو اگر آ جاتا ہے پاس کا دھیان دشمنوں کو اگر آ جاتا ہے پاس کا دھیان دشمنوں کو اگر آ جاتا ہے پاس کا دھیان دشمنوں کو اگر آ جاتا ہے پاس کا دھیان اپنے ہی جسم کے سائے سے بھی ڈر جاتے ہیں پیاس رگ دیتی ہے جب اپنے خدم پانی پر پہنچ گئی بات پیاس رگ دیتی ہے جب اپنے خدم پانی پر پھر جو چڑھتے ہوئے دریاں ہیں اتھر جاتے ہیں یاس رکھ دیتی ہے جب اپنے خدم پانی پر پھر جو چڑھتے ہوئے دریاں ہیں اُدھر جاتے ہیں قتل ہو کر بھی نہیں مرتے شہید آنے وفا قتل ہو کر بھی نہیں مرتے شہید آنے وفا جو انہیں مارنے آتے ہیں وہ مر جاتے ہیں قتل ہو کر بھی نہیں مرتے شہید آنے وفا قتل ہو کر بھی نہیں مرتے شہید آنے وفا جو انہیں مارنے آتے ہیں وہ مر جاتے ہیں قطع ہو کر بھی نہیں مرتے شہید آنے وفا جو انہیں مارنے آتے ہیں وہ مر جاتے ہیں وا شبیر تیری قبر پہ جانے والے سنیے گا بھائی شیر کتہ چاہنے والے میرے محولا کیا کہ وا شبیر تیری قبر پہ جانے والے گولیاں روکتی رہتی ہیں مگر جاتے ہیں وا شبیر تیری قبر پہ جانے والے گولیاں روکتی رہتی ہیں مگر جاتے ہیں واشکبیر تری قبر پہ جانے والے گولیاں روکتی رہتی ہیں مگر جاتے ہیں گولیاں روکتی رہتی ہیں مگر جاتے ہیں گولیاں روکتی رہتی ہیں مگر جاتے ہیں اب یہ شیر سنیے گا ایک بزنس مین بہت سے لوگ بیٹھے ہوں گے سب کو اپنے پیسے عاد آ جائیں گے نظر کرتا ہوں میں یہ شیر نظر کرتا ہوں گے یوں بھلا دیتے ہیں ایسان حسین ابن علی یوں بھلا دیتے ہیں ایسان حسین ابن علی جیسے کچھ لوگ رقم لے کے مکر جاتے ہیں یوں بھلا دیتے ہیں ایسان حسین ابن علی جیسے کچھ لوگ رقم لے کے مکر جاتے ہیں یوں بھلا دیتے ہیں ایسان حسین ابن علی جیسے کچھ لوگ رقم لے کے مکر جاتے ہیں یوں بلا دیتے ہیں یہ جانے حسین ابن علی جیسے کچھ لوگ رقم دے کے مکر جاتے ہیں مارے کا جیت کے شان سے گھر جاتے ہیں آیتیں پڑھتے ہوئے نیزوں پر سر جاتے ہیں بہت شکریہ